اللہ مانی سار زہا اور دیگہ آساسا کی میں توجہ چاہوں گا پانی 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 اگر آسمان سے زمین پر گرے پانی کے بارش کہتے ہیں وہی پانی آسمان سے زمین پر گر کر اگر گرہ جمع ہوا گرے اسے اولا کہتے ہیں وہی پانی آسمان سے زمین پر گر کر اگر جن جائے اسے فرفر ٹکڑا کہتے ہیں وہی پانی اگر زمین پر گر کر پائے جائے اور نہر کہتے ہیں وہی پانی گر گرے کٹھا ہو جائے تو اسے جیل دلاغ اور پوکھر کہتے ہیں وہی پانی جگ سے نکلے جگ جہ پانی بلدھائی سے نکلے بلدھیں کا پانی پریس سے نکلے تریش کا پانی گلاس سے نکلے گلاس کا پانی لوگ کا پانی سب سے نکلے اکھا کا پانی چاپا گل سے نکلے چاپا گل کا پانی بھوری سے نکلے بھوری کا پانی نل سے نکلے نل کے کا پانی وہی پانی آنکھ سے نکلے آنسو سوتے ہیں وہی پانی جسم سے نکلے پسینہ کہتے ہیں وہی پانی پھل سے نکلے ارد رہتے ہیں وہی پانی پھول کی پتی سے دبتے شب شب کا قطرہ کہتے ہیں وہی پانی اگر اسماعیل کے قدام سے نکلے اور مصطفیٰ کیوں کے لئے سے دیکھ لے تو آپِ رحمت بیتے ہیں نا ختم لہا ہے حدیقہ نعمت علمہ کی ساتھ ہمارے لئے لیے لمونہ مشہل ہے آج مدرسے کی امان مگر بقوم کا مسیحہ کھلے آسمان کے نیچے پیٹ کریم دین کی تیاری آشان کر رہا ہے دین کو گھر 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 گھن چانے کی کلاس و جستجو میں لگا ہے کلاس پا پانچ منٹ کے دیم رہے ہیں پانچ منٹ میں تو بہت کچھ بول دیں گے پانچ منٹ میں بہت کچھ بول دیں گے بست پجھو دیدی آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے یار سے بول دیجئے نا یار رسول اللہ کہہ دیجئے رہا ہاتھ اٹھا کے بول دیں گے یار رسول اللہ اس کو سلامت رکھئے کہ یہ ہماری آئیڈی ہے ہماری آئیڈی ہے یہ جنت میں جانے کا پاس ہے ہر کوئی نہیں کہہ سکتا ہر کوئی نہیں کہہ سکتا میدان پتر میں جیسے ابو جہل نے ڈھول بجانا شروع کیا حضرت ابو بکر خبرہ کر نبی کی بارگاہ کہ یار رسول اللہ ایک سمسیہ کھڑی ہوگی بھلا کیا بولا ہمارے چار پانچ بھائی ہیں یہ لوہے کی ضبط پانلی ہیں اندر کون سا چہرہ ہے سمجھ میں آئی ہے کہیں ایسان آؤ کے جب خمسان کی جنگ ہوگا دشمن ہم میں گھج جائے ہم دشمن میں گھج جائیں تو ایسا نہ ہو کہ چہرہ نہ پچاننے کی بنیاد پر ہماری تلوال سے ہمارا بھائی دلت نہ جائے اس لئے یار رسول اللہ ایک آئیڈی بتائیے ایک پہچان پتر بتائیے فک سے میرے نبی نے ایک پہچان پتر دیا اعلان کر دو کہ مسلمان تلوال چلاتا رہے اللہ اکبر کہتا رہے نہیں مزا ہے نہیں مزا ہے بولیے بولیے پیار سے بولیے نعمت العلماء جیسے عشق ہو تو ذرا جمجم بولیے یار رسول اللہ نبی کا عشق ہو تو طلاب میں پانی نہیں تلاشتیا جائے گا زمین کے پتال پر رہنے والا پانی خود پیاسے کو تلاشتیا سہادے دلال الخیرات حرماتے ہیں کہ جب سے میں ہوش میں آیا کی ہیں لیکن یہ میں کہتا ہے اور وقتی خیر میں مسجد میں کچھ لوگ جمعہ کی تیاری کریں منس طرح کس پڑھ لوں لوں لکر میاں میں پریشان کرتے ہوئے مر گیا میرا دل رو رہا ہے کہ آج میری نماز کے ہی پہتہ نہ ہو میری یادوں سے آسو بانے لگے کہ کنوا بنوالے والوں نے ہر دول ورسی کیوں نہیں رہی اتنی دیر میں سات آٹھ برس کی ایک بچی دوڑی دوڑی آ رہی کہتی ہے حضرت کیا ضرورت کہ وضو کو پانی نہیں دول ورسی نہیں میری نمازہ ہو جائے گی کہ ایک منٹ ابھی پانی کا انقضام کرتے ہیں وہ لڑکی کیوں نہیں دیکھیں کہ تھوک دیا جیسے ہی تھوکا پانی نیشے سے اوپر آ کر اوبر لے بولیے 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 صاحبِ دلائل و خیرات کہتے ہیں اسی باقی نے مجھ کو یہ کتاب لکھنے پر مجھو مجھو وقت نہیں تھا سوال جواب کرنے کا جلدی سے بزو کیا جماعت سے نماز پر پلٹے ایسی ایسی بچی کی بڑی تلاش کے بعد پکڑ کے لائی لائی کہ بیٹی وہ دعا بتا دے جس سے زمین کی تہ میں رہنے والا پانی آسمان کی بلندی تک آ گیا وہ دعا بتا دے بچی نے رو کر ہاتھ جو کرتا آقا وہ کوئی دعا نہیں ہو پھر کہ جب سے میں ہوش میں آئی ہوں میری ماں نے مجھ کو ایک ہی وظیفہ سکھایا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علیہ محمد پیار سے بولیے یا رسول اللہ ہر درد کی دوا ہے صلی علیہ محمد پانی نہ ملنا بھی ایک دردہ اس لئے میں نے کچھ نہیں کیا صلی علیہ محمد پڑھ کے پانی میں پھوک دیا یہ میرے نبی کا عشق ہے جو پانی اُبلتا جا 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 کہ یار اللہ آئی دی بول کریں یہ بول کریں یہ دو میں تین منٹ اور باقی ہے بول دیئے سبحانہ آئی دی میرے نبی نے فرمایا کہہ تو صحابہ وہ تلوار چلاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں جنگ مدر سے لے کر جتنی جنگ ہوئی ہر جنگ میں مسلمان اسی آئی دی کو استعمال کیا اللہ اللہ مگر نبی کے وسائل زائر کے بعد پہلی جنگ کافر سے نہیں نہیں مرتضوں سے منکرینِ زکاق سے اپنی برادری سے کٹ کے گیا جیسے حضرتِ خالید ابنِ ولی بنے کانگرہ ہوا ہوا تو دشمن میں بھی کہا اللہ حضرتِ خالید ابنِ ولی بنے تلوار ہوا ہوا کہا پہلے آئی دی تلاش کرنے تو پھر جنگ دنیا کے پہلے اور سب سے بڑے مقمی کی ہاں سوال ہوا اے ابو بکر صدیق یہ یہ مسئلہ کہ آئی دی بڑھا دو اللہ اکبر کے ساتھ یا رسول اللہ بھی کہو جو نبی کا دشمن ہوگا وہ کبھی یا رسول اللہ نہیں کہیں اُس دن سے یا رسول اللہ کا نعرہ ہی جائے بس آخری لفظ ایک دماغ مدر سے گو کہ قارت کی نظر سے مکمت گو یہ میرے نبی کا اور جامعہ نائمیہ کی شان و شوقات پہلا قدم اگر ادھر سے رکھو تو اللہ آگے گھر گھر اور ادھر پہلا قدم نکالو تو رسول اللہ ایک کرم مدرسہ ایک کرم مسجد دونوں کے دیوارے ایسی ستھی ہیں کہ نہ تو مکمہ سے دور رہا ہے نہ مدینہ سے دور رہا ہے یہ نعمت العلماء کی کھرانا تھا ہے ایسا ایسا کھرانا ہماری زندگی میں آگئے اس لئے یہ فاوہ اور علماء کی دستربتی کا منظر دیکھنا مگر دیکھتے دیتے یہ بات یاد رکھنا کہ ذرا سا اپنے عشق کا مظاہرہ کرنا اور اپنا محبتوں کا اظہار کرنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں بہت سیدھا سپاٹ آدمی ہوں بہت سیدھا آدمی ہوں ہندوستان کا سب سے بڑا ریلوی اسٹیشن کہا جاتا ہے سڑی ہوئی گرمی کے دنوں میں تھنڈا پانی کے لئے میں اسٹیشن سے دور رہا ہوں دور رہا ہوں کئی تھنڈا پانی مل جائے کسی اسٹال میں تھنڈا پانی نہیں ہے ایک تینجر تھا اتنی لمبی لائن لگی تھی تبلیغی جماعت والوں کی کہ میں اگر پانی لیتا تو میری ٹرین چھوڑیا تھی اس وقت مجھ کو میرے عالی حضرت یاد آگئے میں نے بوتل کا دھکتہ کھول کر جیب میں رکھا بوتل تو میں نے اپنے ہاں پھکڑا اور زور سے میں نے کہا یا رسول اللہ کائی کی طرح تبلیغیوں کا مجمع پھٹ گیا میں نے ایک بوتل پانی لیا اور جب جرین پر آ کر بیٹھ گیا لوگوں نے مجھ سے سوال کیا مولا حالا تم نے یا رسول اللہ کی کہا کا پیاسا سا پانی مل گیا اب کیا چاہتے ہو میرے بوتل میں پانی نہیں تا پانی آ گیا یہ تو یا رسول اللہ کا فیضان ہے کم مولانا تم پڑھے لیے نہیں لکھتے ہو کائی تنا پڑھا لکھا ہوں کہ تمہارے خاندان کی ایک ایک ضروریت جو ہے لفظوں اور جملوں کے نیچے جب جائے مگر سر سے علیمی کا ایک پال نہیں ٹڑا ہو سکتا ہے اللہ کا شکر ہے مفتی آزم کا فیضان بھی ہے سرکار تاجو شرکیا کا بھی فیضان ہے نعمت العلوہ کا بھی فیضان ہے اور کیا کہتے ہیں حضور تاجو شرکیا کا بھی فیضان ہے آپ نے مطلعلمہ کے بارے میں جو بھی جانتے ہو مگر میں نے سر پر پر کئی تمہارے ان کے کھائے ہیں کمر حمرے میں جب یہ ملا شریف پڑھنے جاتے تھے اور میں اپنے باپ کے ساتھ چھوٹا تھا اور جب یہ کہتے تھے بول سبحان اللہ تو ان صورت کتنے تمہارے میں نے اپنے سر پر کھایا تھا ان تمہارے کے قسم جو احساس ہی ہوتا ہے فیضان کا حساس ہوتا ہے یہ نام کا حساس ہوتا ہے یہ درام کا حساس ہوتا ہے ترمبالیشوں کا حساس ہوتا ہے ترمبالیشوں کا حساس ہوتا ہے آپ اندازہ لگانا کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے تبلی کی جماعت والے کہہ رہے ہیں تم نے کیوں یا رسول اللہ کہا تو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے تم میں نے کہا سنو کیوں منہ کر رہے ہو کادے کو پھکارا اسے جاتا ہے جو نظر آتا ہو جو نظر نہیں آتا تھا اسے پھکارا نہیں جاتا میں نظر آتا ہوں مجھے پھکارا وہ دیکھ لکھے مارا اسے پھکارا جو مصطفیٰ نظر نہیں آ رہا ہے اسے کیوں پھکار رہے ہو میں خاموشی کے ساتھ کھنڈا پانی پی کر بیٹھ گیا میں خاموش تھا وقت کا انتظار کر رہا تھا اتا تھوڑی دیر کے بعد لکھنو کا چار باغ ریلوے اسٹیشن آیا ہے اور جیسے ہی اسٹیشن آیا ہے میں اپنے ایکشن میں اللہ مانے صاف ہو گیا میرے آگے وہی آخری تھا جس نے مجھ سے اُلج کر اپنا وقت پر بات کیا تھا اٹیچی لے کر میرے آگے آگے میں نے ذرا اٹیچی سے دھکا مارا تو وہ کہنے کہا مولوی کیا کر رہے ہو ذرا ٹھک سے رہو تب میں نے اس کے کان کے اندری مولے جا کر کہا یا رسول اللہ بلٹ کر کہتے ہیں کیا کر رہے ہو میں نے پھر اس کے کان کے پاس کہا یا غوث الملد اور تب تب آپ اسے باہر ہو گیا اور جیسے ہی اپنے موہ کو گھو گیا میں نے پھر اس کے کان میں کہا یا عریب نواز الملد تو وہ ٹنشن میں میری طرح موہ کر کے اُلکے پیر تروازے کی طرف جانے لگا اور میں ایک چک اس کو دیکھ رہا ہوں وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے کہیں کہیں یا رسول اللہ نہ کہہ دے کہیں یا غوث الملد نہ کہہ دے کہیں یا عریب نواز الملد نہ کہہ دے اگر میری طرح نمحبکہ دیکھ رہے میں کب ترواز آیا اُسے پتا بھی نہیں جلا جب جلے کھارم پہ دھر سے گرا ہے اور جو سر بھٹا ہے تو پکڑ کر کرتا ہے ارے باپ نے بابا تم میں نے کلائی پکڑ کر کہا مجھے معلوم ہے تو کہاں سے آ رہا ہے بغدال کے مالدہ زلہ سے آ رہا ہے یہ لکھنوں کا چار باغ رنویششن شاہ پلے بلارم نمبر تین ہے تم نے یہاں سے اسے باپ کو کیوں پکڑا رہا ہے ارے باپ نے باپ کیوں کہاں کیا تیرا باپ مالدہ میں تیری آواز سندھا ہے تو اُس نے عائد کر کہاں مولانا جب چوٹ رکھتی ہے نا تو باپ ہی یاد آتا ہے ہم نے کہا کہ ہمیں چوٹ لگے تو تیرا باپ یاد آئے ہمیں مدینہ یاد آتا ہے ہمارا مصطفیٰ یاد آتا ہے اور ہم یا رسول اللہ ہاتھوں کو لے را کے بولیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ دیتے ہیں اس لئے میری مزاری سے بچوں کو قرآن کرائیں بچوں کو قرآن کرائیں قرآن کرائیں اچھی دو صورت دو صورت یہ بڑھے بڑھے لوگ جو ہیں زندگی سے ریچاد آفت کی پڑیا اکتہ دیتو بے حاضر امام کا مطلب تو یہی لوگ سمجھا پیچھے اسے امام مطلب تو یہی سمجھا سب جماعت کیوں 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 چاہ کھانے میں اکتہ دیتو بے حاضر امام پیچھے اسے امام پان دو کان کار پیچھے اسے امام چاہ دو کان کار پیچھے اسے امام اتنا زیادہ مت سمجھو اس کو نماز ہی تک رہنے علماء کی قدر علماء کی قدر قدر قرآن اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے مگر کم سے کم پندرٹ ہو گانا آپ کو یاد کسی سکول میں پڑھ کے جانا یاد تو آپ کو کہ کسی سکول میں نہیں پڑھ پڑھے موبائل پہ سنتے سنتے گانا یاد ایک جم سہی ہے موبائل پہ سنتے سنتے گانا یاد تو آپ سسٹم چینج کرو موبائل سے گانا باہر کرو قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تلاوت لوٹ کرو اور جب دل پریشان ہو تلاوتوں کو سنو دو ہفتہ سنو گے تو کھلو اللہ وہ حدیاب ہو جائے ایک ہفتہ دو تین ہفتہ پڑھو تو سورے پاتھی آیا جائے پھر بھی لے کر پوجو گے نہیں کون داڑھی والا ہے جو دبت چار میسرے پڑھتا ہوں یاد آگئے ہیں اور میری بات بات پڑھ دوں چار میسرے پڑھ دوں صبح نہ لگ گئے کہ تم نہ چار میسرے پڑھتا ہوں نہیں چار میسرے آٹھ میسرے پڑھتا ہوں آٹھ میسرے پڑھتا ہوں چار میسرے پہلے سنو رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھنا قرآن سے پہلے نزول حضرت آدم یہی بتاتا ہے کوئی وطن نہ تھا ہندوستان سے پہلے نزول حضرت آدم یہی بتاتا ہے کوئی وطن نہ تھا ہندوستان سے پہلے اب جس کے لئے پوری دنیا میں بتنام ہوں وہ چار میسرے سنیے اور فقیر جا رہا ہے فقیر جا رہا ہے تم بوکس کی گاڑی سے اُتر کیوں نہیں جاتے تم بوکس کی گاڑی سے اُتر کیوں نہیں جاتے جس سمد برے لی ہے اُتر کیوں نہیں جاتے پھر میں بھی اس مطلعہ بھی پڑھ رہا ہوں دیکھتا ہوں کتنے لوگ چپ رہتے تم بوکس کی گاڑی سے اُتر کیوں نہیں جاتے جس سمد برے لی ہے اُتر کیوں نہیں جاتے اُتر کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا اختر سے عطابت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے اختر کی عطابت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے اس لئے علماء کی قدر لکھیں مدر سے والوں کی قدر لکھیں ہم مدر سے پریحسان نہیں کر رہے ہیں چندہ دے کر آپ اپنے اوپر احسان کریں چندہ دے کر آپ اپنے اوپر احسان کیجئے کہ کل قیامت کے دن میرے رسول گواہی دے دے کہ پروردگار اس نے میرے گھر میں تعلیم و تعالیم کے لیے چندہ دے میرے نے گواہی دے دے وقت بہت زیادہ ہو گیا میرے بعد بھی بڑے بڑے بٹبا ہے شاہد صاحب کو بھی سننا ہے اور معانی صاحب صاحب بھی تو بہت بڑے شاعر ہیں بہت بڑے شاعر ہیں صاحب دیوان بنانا یہ کمار مانا ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے لیکن صاحب دیوان ہونا یہ کئی بڑی بات نہیں کسی کبھی مکان چھنا کیا دیوان بانا کرتا سب سے بڑی چیز ہے انسان ہونا اور انسان جس کو کہتے ہیں اس کا نام مولانا مولانا ٹھیک ہے